صورتحال ہے بھارت کے اسی بری صورتحال ہے وہ بھی زیادہ چیزوں کی لپڑت ہے بہت بری صورتحال ہے اور وہ تو کرش ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی امریکہ کی کیا آپ بتاتے تھے امریکہ کو ایک بڑا ٹربل آنے والا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو میں پاکستان کے بارے میں باتیں کرتا ہوں آپ سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کے پلینٹ اور امریکہ کے ایک ہی ہے وہ بھی کسی شکنجے میں ہے وہ بھی کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے جو ان کے لیے مسئلہ بنے گا جیسے ہمارے ہاں بننے والا ہے تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اتر میں مجھ سے سارے لوگ پوچھا کرتے تھے اور میں کہتا تھا کہ یہ جو ستارے لگے ہوئی ہیں امریکہ بھی کی گئی اس میں گھر بڑے کوئی اور وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھی اتنا ہے ہم امریکہ فس آباد میں جیسے ہم ایک اتر میں فس کہتے ہیں ہم ہوا نا اب بھی اگر ہم فس رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کوئی مسئلہ نہ بنے یہ ہرسکوپیں اس کیسوں کی ہیں کہ جب ان کو پڑا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کے معاملات کوئی ایک دوسری سے لپٹے پڑے ہیں اور آپ نوٹ کیجئے کہ ہماری اس سے کیا ہے امریکہ کی اور پاکستان کی کس رام بیق وقت ایک دوسری سے لپٹے پڑے ہیں اور بیق وقت ہم ایک مقابلہ کرتے رہتے ہیں کیوں پلانٹ یہاں سے لگے ہوئے ہیں اچھا ایکسکوز میں یہ بتائیے کہ کرونا جو ہے وہ اس کی جو ویو اس کی جو یہ لہریں چل رہی ہیں تو بڑھتا جا رہا ہے آگے کچھ کام ابھی گورنمنٹ نے کچھ میری سوئی ہے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے پچھلے دو تین جو پروگرام آپ کے ساتھ کی ہیں اور آپ خود بھی کہہ دیتے ہیں تصدیق کرتے رہتے ہیں باتوں کوئی میں نے یہ کہا تھا کہ جو رینس اور زول یہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے اکڑ کے کھڑے ہیں ان کا بہت ہی خراب انگل ہے میں نے آپ سے عرض کی تاکستانہ فروری کو یہ لگا ہے ان کا خراب انگل اس کے جو اثرات ہوئے ہیں فروری مارچ اپریل میں وہ آپ کے سامنے ہیں اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اب چودہ جون سولہ جون کو پھر یہ لگنے والے ہیں تو آپ نے نوٹ کی ہو گیا کہ انتحال ادھر ہی جا رہی ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اچھا ایسا کوئی پلانٹ آپ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں پبلک سنٹیمنٹ کے حوالے سے اینگر کے حوالے سے کوئی اس طرح کے پلانٹس لگی ہیں کہ کوئی عوام کی طرف سے اینگر کا اظہار ہوگا کوئی اپنے وہ جذبات کا اوپن لی ایکسپریس کریں گے بلکل آپ نے یہ بات چھیڑی ہے یہ بھی پچھلی کہیں بہت اصلا پہلے میں جب زول آیا تھا تو میں یہ بات کیا کرتا تھا اب بھی کہنے لگوں کہ عوام کی طرف سے کوئی وہ نہ ہو جائے اچھا یہ ایک امکان ہے عوام کی طرف سے کوئی بچینی بچینی تو پڑی ہوئی ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں مہنگائی بھی ہے کرونا بھی ہے اور بھی بہت سارے حفظت کے جسید اسے وہ زولد آیا ہویا ہے وہ کر رہا ہے وہ اس طرح عوام کو خراب کر رہا ہے ان کے موڈ کو خراب کر رہا ہے وہ ٹنشن میں ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ عوام اگھٹے ہو کر کوئی ریاکٹ نہ کر دے پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ جمعریت کو خطرہ ہے جب بھی عوام کوئی بات کرتا ہے جمعریت خطرے میں ہو جاتی ہے لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن شیٹرڈ ہے اور قومی اسمبلی میں عوام جو ہے ان کو کوئی ان کا کوئی موہ نہیں بن رہا ان کو کوئی بات کرنے والا آگے کھڑا نہیں ہو رہا اگر کوئی آدمی ان کو انمائنگی کرنے کے لیے سامنے آ جائے عوام تیار ہے عوام بالکل اسے ساتھ لپٹ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے وہ ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا ایک آدمی وائس بن جاتا ہے لوگ سارے پھر اسی جیسی بات کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ عمران جب اس کی لہر بڑی تو لوگ ہی اسی کے ساتھ شروع ہو گئے اسی جیسی کہنے لگ ہے اسی طرح ایک ایسا پر لینٹ آئے ہویا جو لوگوں کو بڑا وہ کرتے ہیں ٹنشن دیتا ہے وہ ریعت کرتے ہیں وہ جذبات لوگوں کی اُبھارتا ہے پلینٹ اور ممکن ہے کہ حوام کو ذہن مارا کر ہمارے مل میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ جائے لیکن یہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ there is possibility possibility ٹھیک ہو گیا پہنے